مقصد زندگی کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور کتنی بڑی کائنات کو ہمارے لئے مسخر کر دیا سورہ چاند، چلنگ برند، چوپائے، دیش مار کسیب کی گاریاں یہ ساری محمدیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں ہماری سہولت کے، ہماری اثارے کے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو بلا کسی مقصد کے لئے پیدا کیا اس سے کوئی مقصد ہی نہیں آدمی کھائے کمائے چلا لیں آج ہم مسلمانوں کے حالات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا جیسے یہ کھاتا پیتا ہے ویسے وہ کھاتا پیتا ہے جیسے یہ غفرت کی زندگی، گناہ کی زندگی گدارتا ہوں یہ گناہ کی زندگی گدارتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا کا عقل مند انسان بے گر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو اللہ طرح بے گر مقصد کے اتنا بڑا نظام کیوں چلا رہا ہے انسانوں کو پیدا کر رہا ہے ان کی سہولیات کے لئے ان کی آسانیوں کے لئے کتنی انہوں کو اللہ نے ان کے لئے انشاور کر دیا کیا اللہ تعالی نے ہم کو اس دنیا میں اس لئے پیدا کیا کہ آلی شان بلدنگیں تعمل کرے صرف ہم اتنی لوگوں کا کام صرف بلدنگیں تعمل کرنا بلدنگیں بنانا یا دس مندلے کی, بلدنگیں پچاس مندلے کی ان کی پوری زندگی بلدنگوں کو بنانے میں گزر جاتی ہے تو کیا کہ ہماری زندگی کا مرسل صرف یہی ہے کہ ہم آلی شان محل تعمیر کرے تمام تعلیر کرے بس کو خریدے بیچے اس سے کاربار کرے کیا اللہ نے ہم کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا کہ اس چیس اچھی سے اچھی تجارت کاربار کریں سدا میں صرف کاربار میں صرف ہم کاربار میں صرف خرم کرنے میں گزر جاتی ہے بولو نماز کروی پر دے ٹائم نہیں ہے قرآن کروی پر دے ٹائم نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں صرف کاروبار جدارت کرنے کے لئے بیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو بہت پیسہ دولت ہے آبا اور عزدہ سلکو اور آسد میں بڑی دولت ملی ہے کاروبار نہیں کوئی مہنپ نہیں کچھ بھی نہیں کھا کے موت مستی کر کے ان کا کام کرنا ہے کھا کے موت مستی کرنا ہی ان کا کام ہے تو کیا اللہ نے ہم کو صرف کچھ لیے پیدا کیا کہ اچھی اچھی سے اچھی غزائیں کھائیں بぞ رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے بے گئے کسی کو ہے نیک عمل کیے ہوئے اور اللہ کی عبادت کی وجہ رہے دائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ صرف دنیا کے بائمار کی صرف افریق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم سولے اور چامدئے کے زخینے جمع کریں نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس دنیا میں انسانوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اللہ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے حادر طرح ہے مشکل کشاہ ہے ہماری مسائل کو حل کرنے والا پریشانیوں سے رضا دینے والا ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ اللہ حب العالمین نے مقصد ریان فرمایا اور جب یہ مقصد ادا کریں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِلْنَهُ عُنْسَا وَهُمْ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيَلْنَهُ حَيَاتٌ طِعِبًا وَلَنَجْزِيَلْنَهُ مُدْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَاكَانِ مِنْعَلُونَ جو کوئی بھی نیک عمل کرے جائیں مرد ہو یا عورت ہو ایمان کے ساتھ تو اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمل کا بہترین بدلاتا فرمائے فرماتا ہے اللہ ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلاتا فرمائے تو یہ ہے مقصد زندگی اللہ کی عبادت کرنا اب دیکھیں اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا دنیا کے بھی بہت ساری ضروریات ہیں دنیا کے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں کیونکہ آپ کو زندہ دینا ہے کچھ دنوں تک لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دنوں رات میں پانچ وقت کی نماز فرس کی دنوں رات میں پانچ مقتبہ اللہ کی عبادت کرنا آپ انسان اور آت کےوں مسلمان کس قدر غافل ہو چکا ہے کہ اسے پانچ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بھی توفید نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مقصد کو نہیں جاندار وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہمیں عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اس کے حصول کے لئے پاک چیزوں کو سمرنا ضروری ہے اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے بندگی کے لئے پیدا کیا اس کے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ اللہ کیا ہے اللہ کی حسمہ صفات کیا ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کی توحید کے علم حاصل کیے بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے عبادت کو کوئی پیدا ہونا نہیں ہے دوسری چیز ہے اخلاص اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری آزمائش کے لئے ہماری انتحان لینے کے لئے بیدہ قیام کو تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہو کر کے دکھانا ہے اور چوتھی چیز دنیا میں جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہم کو ملے اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آیا تو ہم صبر کریں اور پانچمی چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اپنی اسلام اور اپنی کامیابی کے ساتھ انسانوں کی اسلام اور دوسری انسانوں کی اخربی کامیابی کے بارے بھی بھی ٹکٹ کریں